ہلو گائیس ویلکم ٹو سپورٹس گالا پاکستان نے انوز کر دیا ہے اٹھارہ رکنی سکاؤٹ جو کہ آئرلینڈ اور انگلینڈ کے خلاف سیریز کھیلنے جائے گا اور موس پراببلی ان اٹھارہ میں سے ہی پندرہ رکنی سکاؤٹ ہوگا جو ورلڈ کپ کھیلنے جائے گا اس میں کچھ سرپرائز انٹریز ہیں اور سرپرائز ایکزٹس ہیں دوستو کچھ ایسے نام جن کا توقع نہیں کیا جارہا تھا وہ ٹیم میں شامل ہو چکے ہیں لیکن کچھ پلیس کو لے کر یہ توقعات تھی کہ انہیں شامل کر دیا جائے گا جن میں ایک ہے محمد حارس انہیں ڈراب کر دیا گیا ہے اور ان کے ساتھ حسن علی کی سرپرائز انٹریز ہوئی ہے کیا دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کیا حسن علی کی پرچی سٹرونگ ہے یا واقعی حسن علی کی ضرورت تھی کیونکہ میں نہیں سمجھتا اتنے سارے فاس بولرز کے ہوتے ہوئے حسن علی کا بھی ٹیم میں نام آئے گا اسی طرح اسامہ میر کی سرپرائز ایکزٹ ہو گئی ہے دوستو پچھلے میج میں شاندار پرفارمس تھی اور پی ایس ایل میں سب سے زیادہ ویکش لینے کے باوجود وہ ٹی ٹوانڈی وارڈ کپ کا حصہ نہیں ہو سکیں گے کیونکہ شادہ آپ ان کی ریپلیسمنٹ میں اچھے لگے ہیں پی سی بی کو اور اسی کے ساتھ وسیم جونئر اگر موجود تھے تو پھر حسن علی کو کیوں لائے وسیم جونئر ایک اچھا آپشن ہو سکتے تھے اچھی ریورس سونگ کراتے ہیں دوستو ٹویٹر اور سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر ان پیلیس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے ایسا فینس کا کہنا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کیا واقعی محمد حارس کی جگہ بنتی تھی وسیم جونئر اور اسامہ میر کی جگہ بنتی تھی حسن علی ویسے آئے ہیں ٹیم میں یا وہ ڈیزرونگ ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اگر چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا بہت شکریہ